بیسی اللہ کے لیے بہت ہی زبردست اور بلکل فری کا ٹوٹ کر لے کر حضر ہو بلکل فری کا نسخہ جو لوگ ہزار ہزار روپے کی دبائیاں کھا کر پریشان ہو چکے ہیں پھر بھی ان کا جسم کے اندر کم جسم کی کمزوری دور نہیں ہو رہی ہے سو اپن دوست نہیں رک رہا ہے جریان نہیں رک رہا ہے ٹھیک ہے ویڈیو کا پتلاپن بیگرہ ہے اور مطلب بہت زیادہ پریشان ہے بیچارے تو ایسے لوگ لیے بلکل فری کا نسخہ ہے یہ سمجھے کہ فری میں ہی تیار ہو جائے گا ہزار روپے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو فرینس آخر تک آن اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں دوستو اگر آپ نے کے تک اتتاری ہیلکیئر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں لیٹس ویڈیو پانے کیلئے بیل آئیکن بھی بجائیں لائک اور شیئر بھی کریں تاکہ ضرورت من لوگوں تک ان اس کے پہنچ رہا وہ ابھی ان سے فائدیں حاصل کر سکے فرینس کافی سارے نوجوان آج اپنی نادانی میں بچپن کی گلدیوں کی وجہ سے بیچاریں بڑا پریشان رہتے ہیں مطلب پانی جو ہے ان کا بلکل پتلا ہو گیا ہے سوچنے اور دیکھنے سے ہی مطلب معاملہ اینڈ ہو جاتا ہے نائٹ فار بہت جی زیادہ ہوتا ہے جریان یعنی پیشاک کے ذریعے سے سفیدی چاہتی رہتی ہے جس سے کمر کے اندر درد پیدا ہوتا ہے جوڑوں میں درد تھکان سوچ کی ہمیشہ رہتی ہے ٹھیک ہے اور جسم کے اندر کمزوری آتی چلی جاتی ہے گالوں میں گھنٹے پڑ جاتے ہیں آنکھیں اندر گھوس جاتی ہیں ایسے لوگ بیچارے دبائیاں کھا کھا کر پریشان ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ہزار و ہزار روپے کے دبائیاں کھا لیتے ہیں آرام نہیں مل پاتا ہے پھر بیچارے پریشان رہتے ہیں آخر کار جو ہے تھک ہر کر دبائیاں چھوڑ دیتے ہیں پھر جو ہے ہم کی کنڈیشن اور دن میں دن خرابی ہوتی چلی جاتی ہے تو فرینڈز آج ایک بلکل فری کا نسخہ میں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ کے پانی کو ساف سترا کر دے گا ویڈیو کو بلکل ساف سترا کر دے گا ہر طرح کی اس کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کر دے گا نائٹ فال کو روکے گا جریان کو روکے گا اور ویڈیو کی مقدار کو بڑھائے گا پانی کی مقدار کو بڑھائے گا گاڑا کرے گا مکھنس کی طرح گاڑا کر دے گا اور نیا خون شریر کے اندر بنائے گا جن لوگوں کا جسم نہیں بن پاتا ہے دبلے پتلے رہتے ہیں بیماری کی وجہ سے تو وہ انشاءاللہ اس کی استعمال سے موٹے بھی ہونے لگیں گی جسم کی جسمانی کمزوری بھی دور ہونے لگے گی جوائنٹس کا درد کمر کا درد ٹھیک ہے ٹامو کا درد سشتی تھکان یہ تمام چیزوں سے بھی وہ جو ہے تمام چیزیں بھی ان سے یہ دور ہو جائیں گی دھوک جو ہے کھل کر لگنے لگے گی خون کو بھی ساتھ پتہ سب سے چیز یہ ہے اور نیا خون اس سے بنے گا تو فرینڈس آپ کے دل کی دھڑکنیں دے جو رہی ہوں گی کہ آخر ایسی کونسی فری کی چیز ہے تو فرینڈس آپ اس کن پر دیکھ رہے ہیں برگت کا پیڑ جس کو بڑ بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے بڑ یعنی برگت کا پیڑ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو اس درخت کا چھلکہ لینا ہے ٹھیک ہے اس کی چھال برگت کے درخت کا چھلکہ تازہ لے کر آنا ہے آپ کو کسی پنساری وغیرہ کے جانسے نہیں خریدنا ہے برگت کے درخت کے پاس جانا ہے پیڑ سے جانا ہے اس کا چھلکہ چھل کر لے کر آنا ہے چھل کر لے آئیے گا لانے کے بعد اس کو اپنے گھر پر سائے میں چھکانا ہے سکانا ہے دھوک کے اندر نہیں دھوک میں نہیں سائے میں اس کو ٹھنڈ میں رکھ دیجئے دو چار پانس دن کے بعد جب یہ سوک جائے خوش ہو جائے تو اس کا جو ہے آپ کو صفو بنا لینا ہے پورڈر بنا لینا ہے ٹھیک ہے جتنا پورڈر اس کا ہی ہو اتنے اس کی وزن کے برابر ہی آپ کو کچھی کھان لینی ہے کچھی کھان ایک سر پنساری وغیرہ کے جانا پر مل جاتی ہے ٹھیک ہے کچھی کھان آپ لینیجئے اس کے وزن کے برابر آپ ملا لیں اور ایک ایک چمت صبح اور شام صبح ناستے سے پہلے شامل خانہ کھانے سے پہلے گائے کے دودھ کے ساتھ لیجئے گا نائفہ کوئی سمجھئے دو تین خوراگوں میں ہی بند ہو جائے گا پانی مکھن کی طرح گاڑا ہو جائے گا ساری پریشانیاں جو ہوتی ہیں آپ کی وہ انشاءاللہ سے دور ہو جائیں گی تو فرنس مجھے امید ہے اس کو استعمال کرنے سے شادی شدہ ہو گہر شادی شدہ ہو بڑا ہو جوان ہو کوئی بھی استعمال کر کر اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اکثر خاص کر جو لوگ دیہات وغیرہ میں رہتے ہیں گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں وہ اس کو ضرور ٹرائگر کر دیکھیں وہ ضرور استعمال کر دیکھیں بلکل فریقہ اس کا ہے کھائیں اور فائدہ اٹھائیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ خیالاتو زیادہ سے زیادہ شیئر کرو تاکہ جو لوگ پریشان ہیں بیماریوں میں مقتلع ہیں ہزاروں پر کھٹ کرنا ایک بہت بہت نہیں مل پا رہا ان تقیبیو کیوں پہنچ اور وہ ایک فائدی حاصل کر سکیں فرینڈز اور زیادہ سے زیادہ چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا اور زیادہ سے آپ سپورٹ کریں لائک بھی زیادہ سے زیادہ کیجئے گا تو فرینڈز نیچ ویڈیو کو انتظار کریں جب تک کیلئے